نحی کی بحث چل رہی ہے مانا اور آپ کو بتلایا تھا افعال دو قسم پر ایک افعال حصیہ اور ایک افعال شرعی افعال حصیہ وہ جن کے معنی شریعت کے بعد بھی اسی طرح باقی ہوں ان میں کوئی تبدیلی شریعت نے نکھی اور ایک افعال شرعیہ جن کے معنی شریعت میں کیا کر دیئے ہوں بدل دیئے ہوں ان کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی ہو اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ جب نہیں آجائے اگر افعال حصیہ میں ہو تو وہ کیا ہوگا قبخ لے عینی ہی ہوگا حرام لے عینی ہی ہوگا ذات کے اعتبار سے حرام ہوگا اور اگر نہیں کس کے اندر آجائے افعال شرعیہ میں آجائے تو وہ ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہوگا لیکن وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا یعنی وہ قبخ لے غیری ہی ہوگا ذات کے اعتبار سے حسان اور غیر کے اعتبار سے صورت سمجھ میں آئی بھئی اور اس پر گزشتہ سبق کے آخر میں مسئلہ ذکر ہوا تھا اس میں بتایا تھا بھئی بھئی فاسد بھی ٹھیک ہے شرائط کسی شرط کے ساتھ بیع کر دی تو یہ بھی کیا ہے مولانا بیع فعل شرعی ہے اور اس کے اندر نہیں آئی ہے تو لہذا یہ کیا ہو جائے گا حرام لے غیری ہی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا حرام لے یعنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع رہے گا بھئی لہذا توڑنا باجی کن پر اور اسی طرح اجارہ فاسد ہے کوئی ایسی شرط لگا دی آقت کے خلاف جو مقتدی آقت کے خلاف تھی تو اس صورت میں یہ اجارہ کیا ہوا فاسد ہوا تو ذات کے اعتبار سے مشروع ہوگا اور وصف کے اعتبار سے کیا ہوگا غیر مشروع اسی طرح مولانا یوم النحر کے اندر روزہ ہے بھئی یوم النحر کے اندر اور اسی طرح ایام دونوں عیدین جو ہیں اور اسی طرح ایام تشریق جو ہے ان میں شریعت میں نہیں آئی ہے ان ایام روزہ رکھنے سے بھئی یوم النحر اور ایام تشریق بھئی اس میں تو یہ کیا ہیں بھئی کھانے اور پینے کے دن ہیں کھانے اور پینے اللہ کی مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے تو لہٰذا اگر اس دن روزہ رکھے گا تو اعراض لازم آئے گا اللہ کی مہمان نوازی سے بھئی لہٰذا اس وجہ سے یہ کیا ہے یہ حرام لغیر ہوا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس وجہ اس وصف کیوں اعراض کی وجہ سے یہ کیا ہوا حرام تو روزہ کے نہیں آئی ہے روزہ سے ایام یوم النحر کے دن اور ایام تشریق اور روزہ جو ہے کیا ہے فیل حصی ہے یا فیل شرعی ہے فیل شرعی ہے اور فیل شرعی میں نہیں آیا تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے اور وہ سب کے اعتبار سے غیر مشروع اب یہ روزہ رکھنا ذات کے اعتبار سے مشروع ہوا یوم النحر کے دن تو جب مشروع ہوا تو ایک مشروع چیز کی نظر منت مانتا ہے ایک شخص تو یہ منت ہر لحاظ سے صحیح ہے مولانا ذات کے اعتبار سے بھی صحیح اور وصف کے اعتبار سے بھی ہاں وہ روزہ وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اور وصف کے اعتبار سے تو یہ منت جو مان رہا ہے ایک مشروع چیز کی ہے یا غیر مشروع چیز کی وہ روزہ کیا تھا ذات کے اعتبار سے کیا تھا تو مشروع چیز کی منت مان رہا ہے لہذا یہ ہر لحاظ سے صحیح لہذا اس مقام پر نظر کو ذکر کرنا یہ درست نہیں مولانا سمجھ میں آیا بھئی مصنف سے یہاں کیا ہوا تسامح ہوا بھئی تسامح ہوا بھئی سمجھ میں آیا بھئی نظر ماننا ہاں امام شافر ولہ کے نزدیک منت ماننا صحیح نہیں کیوں کیونکہ ان کے نزدیک چاہے فیل شرعی ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر جب انہیں نہیں آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے ہی غیر مشروع ہوتا ہے جب وہ ذات کے اعتبار سے غیر مشروع ہوا تو غیر مشروع چیز کی منت ماننا بھی صحیح نہیں لہذا ان کے نزدیک منت بھی صحیح نہیں ہمارے نزدیک منت ماننے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بھئی بھئی وہ دیکھو وہ روزہ یوم النحر کے دن رکھیں گے تو اس وقت کیا ہوگا وہ حرام لغیرہی کا مرتقب ہوگا صرف منت ماننے سے تو حرام لے غیر ہی کا مرتقب نہیں ہوتا سمجھ میں آیا کیونکہ اس وقت کیا لازم آتا ہے صورت سمجھ میں آئی تو وہ وصف اعراض کس وجہ سے وہ حرام ہے وہ روزہ اعراض لازم آتا ہے زیافت اللہ سے زیافت اللہ سے کیا ہے لازم آتا ہے اعراض لازم آتا ہے اور وہ اعراض کب لازم آئے گا جب روزہ رکھیں گے جب اس پر عمل کریں گے صرف منت ماننے سے بولنے سے تو اعراض لازم آتا نہیں آتا لہذا منت صحیح ہے ہر لحاظ سے لہا مصنف سے تسامہ ہوا یہ یوں کہلیں نظر بول کر مراد وہ کیا ہے روزہ ہے مراد کیا ہے روزہ ہے اس پر عمل مراد ہے اور عمل جو ہے ہاں ٹھیک ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع سورت سمجھ میں آگئے فَقُلْنَا بَثْ ہم کہتے ہیں بھئی الْبَعُ الْفَاسِدُ يُفِيدُ بھئی تو بھئی کیا ہے فیلِ شرعی اور فیلِ شرعی کے اندر آپ شرط لگانے سے شرطیں منع کیا اب ایک شخص اپنی کوئی چیز دوسرے کو بیشتا ہے لیکن ساتھ کوئی شرط لگا دیتا ہے مختصر آقت کے خلاف مثلا یہ قلم میں آپ کو بیشتا ہوں دس روپے میں دوسرا کہتا ہے مجھے قبول یہ لیکن یہ شرط بھی ساتھ لگاتا ہے کہ میں دس دن تک میں استعمال کروں گا یہ شرط مختصر آقت کے خلاف ہے لہٰذا اس صورت میں یہ بی کیا ہوئی فاسد ہو گئی بی کیا ہوئی فاسد تو بی ہے فیلِ شرعی اور شرعیت میں نفی آئی ہے ملانا بی اور شرط سے بی بی کے ساتھ ہے شرط لگانے سے تو لہٰذا یہ بی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوئی اور وصف کے اعتبار سے جو ذات کے اعتبار سے مشروع ہوئی تو منعقد ہو گئی کیا ہو گئی منعقد ہو گئی لہذا یہ کس چیز کا فائدہ دے دے گی ملک کا فائدہ دے گی اور وہ شخص کیا بن جائے گا اس چیز کا مالک بن جائے گا جبکہ امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک مالک ہی کیونکہ ذات کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے ہاں اب مالک بن گیا لیکن توڑنا واجب کیونکہ اس کی وجہ سے کس چیز کا ارتکاب لازم آ رہا ہے حرام کا سورت سمجھ میں آئی بھئی حرام لے غیرے ہی کرتے کب لازم آ رہا ہے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کوئی مشکل تو نہیں بھئی فقولنا بس ہم کہتے ہیں البعال فاسد یفید الملکہ کے بیعال فاسد فائدہ دے گی ملکیت کا عیند القبض کب جب قبضے کے وقت جب اس پر قبضہ کر لے گا بیعتبار انہو بیعال بئین ارتبار کی یہ کیا ہے بیع ہے ویجب نقضہ اور واجب ہے اس کا توڑنا بیعتباری کونی ہی حراما لغیر ہی بوجہ اس کے حرام لغیر ہی ہونے کے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی وَحَا ذَا بِخِلَا یہ ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں بھئی صاحب کتاب اشکال یہ ہوتا ہے کہ اے احناف تم نے ابھی بتلایا کہ فعل شرعی کے اندر اگر نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبات سے مشروع ہوتا ہے اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتا ہے بھئی سورت سمجھ میں یعنی ذات کے اعتبار لیکن ہم آپ کو مثالیں دکھاتے ہیں کہ جہاں فعل شرعی کے اندر نہیں آئی ہے لیکن آپ اس میں کہتے ہیں کہ یہ ذات کے اعتبار سے مشروع نہیں یعنی حرام لعینی ہی اس کو قرار دیتے ہیں کیا قرار دیتے ہیں حرام لعینی ہی قرار دیتے ہیں حالانکہ اس کو کیا قرار دینا چاہیے حرام لے غیر ہی قرار دینا چاہیے جیسے نکاح ہے مالانا نکاح فعل شرعی ہے یا فعل حصی ہے جے فعل شرعی ہے شریعت نے قید کوئی اداعت نہیں لگائی نکاح کے اندر دو گواہوں گا ہونا ضروری یہ پہلے کوئی کہتا تھا نہیں اور عجاب اور قبول ہوں ماضی کے سیغے ہوں مالانا اور مختلف شرعیت وغیرہ یہ پہلے لوگ جانتے تھے یہ شرعیت نہیں تو یہ فعل شرعی ہے نکاح اور اس نکاح کے اندر نہیں آئی ہے کیا مثلا روکا گیا ہے کس چیز سے مشرقہ عورتوں سے نکاح سے روکا گیا ہے تو نکاح ہے فعل شرعی اور فعل شرعی میں نہیں آئی لہذا نہیں کیا تقاضی کرتی ہے یہ ذات کی اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے تو معلوم ہوا مشرقہ سے کوئی نکاح کرے منقض ہونا چاہیے لیکن آپ کیا کہتے ہیں یہ نکاح ذات کے اعتبار سے مشروع ہو گئی نہیں تو آپ نے اے احناف خود ہی اپنا ذابطہ توڑ دیا سورة سمجھ میں آئی اسی طرح باپ کی منکوحہ باپ کی منکوحہ ہے بھئی مثلا باپ نے دو شادیاں کی ہیں اب وہ دوسری عورت باپ کی منکوحہ ہے اس سے بعد میں باپ طلاق دے دیتا ہے یا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی شخص اس سے نکاح کرنا چاہے اس سے روکا گیا ہے اس سے کیا کیا گیا ہے روکا گیا ہے منکوحہ تالعب سے تو لہذا نکاح سے اس عورت کے نکاح سے روکا گیا اور نکاح ہے فیل شرعی اور فیل شرعی میں جب نہیں آئے تو وہ کس چیز کا تقاضی کرتی ہے کہ ذات کے اعتبار سے کیا ہو مشروع ہو لہٰ لیکن آپ یہاں کیا کہتے ہیں یہ ذات کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے اسی طرح غیر کی معتدہ ایک شخص نے عورت کو طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہوا عورت عدت میں ہے عدت کے اندر اس سے کیا کرنا نکاح کرنا تو اس سے نہیں آئی ہے اور نکاح ہے فیل شرعی اور فیل شرعی میں نہیں آیا جائے تو وہ کیا اعتقاضہ کرتی ہے ذات کے اعتبار سے کیا ہو مشروع وصف کے اعتبار سے لیکن آپ کہتے ہیں یہ ذات کے اعتبار سے مشروع نہیں یہاں نکاح من عقل ہی نہیں ہوتا اسی طرح مولانا غیر کی منقوحہ ہے غیر کا اس سے نکاح ہے اس کے نکاح میں ہے اس سے نکاح سے روکا گیا ہے اب کوئی شخص اس سے نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح ہے فیل شرعی اور اس سے روکا گیا ہے تو یہ کیا ہونا چاہئے ذات کے اعتبار سے مشروع ہونا چاہئے وہ سب کے اعتبار سے لیکن آپ کیا کہتے ہیں یہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہی نکاح منقد ہی نہیں ہوگا اسی طرح مولانا محرم عورتوں سے نکاح سے روکا گیا ہے بھئی سمجھ میں آیا محرم بھئی جو ہمیشہ کے لئے انسان پر حرام ہوتی ہیں ماں بہن بیٹی وغیرہ یہ ان سے نکاح سے روکا گیا ہے اور نکاح فیل شرعی ہے اور فیل شرعی میں نہیں آئے تو وہ کس چیز کا تقاضہ کرتی ہے ذات کے اعتبار سے ہی مشروع ہو مگر آپ کیا کہتے ہیں یہ ذات کے اعتبار سے ہی مشروع ہی نکاح منقد ہی نہیں ہوتا اسی طرح بغیر دواہوں کے نکاح سے منع کیا گیا ہے اور یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ذات کے اعتبار سے نکاح جائز ہو وصف کے اعتبار سے جائز لیکن آپ کیا کہتے ہیں یہ ذات کے اعتبار سے ہی مشروع نہیں ہے سمجھ میں ہے تو آپ اسے حرام لے غیرہینی قرار دیتے بلکہ کیا قرار دیتے ہیں حرام لے آئے نہیں قرار دیتے ہیں تو جواب اس کا یہ مالانا کہ بھئی جواب بھئی بھئی اس وقت وہ فیل مشروع ہوتا ہے جب فیل نحی کے مقتضا اور اس فیل شرع کے مقتضا میں منافعات نہ ہو یعنی ان کا جمع کرنا ممکن ہو بھئی ان کا جمع کرنا کیا ہو کیا لکھوایا میں نے بھئی یہ اس کے بھئی ہم نے کیا ذابطہ لکھوایا کہ فیل شرعی کے اندر نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے کیا ہوگا مشروع ہوگا یہ اس وقت ہے بلکہ یوں لکھو جواب بلکہ یوں کہ بھئی ہم نے آج شروع میں ذابطہ لکھوایا تھا کہ فیل شرعی کے اندر اگر نہیں آ جائے تو وہ کیا ہوگا ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر بشرتے کہ کوئی اس کے خلاف دلیل نہ ہو یہ لکھوایا تھا یعنی بھئی لیکن یہاں پر دلیل موجود ہے اس کے خلاف اس وجہ سے یہ قبیح لے گئے غیری ہی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا قبیح لے عینی ہی ہو جائے گا یہاں دلیل موجود ہے اور وہ کیا کہ یہ مشروع اس وقت قرار دیا جائے گا جب نہیں کے مقتضا اور فیل شرعی کے مقتضا کے اندر منافعات نہ ہو گئی یہ جملہ لکھ دیجئے بھئی جب فیل شرعی کے مقتضا اور نہیں کے مقتضا میں منافعات نہ ہو گئی سمجھ میں آیا بھئی بعل آسان لفظمی کو فیل منہی عنہو کی مشروعیت کا باقی رکھنا ممکن ہو منہی عنہو کی مشروعیت کا باقی رکھنا ممکن ہو بھئی یعنی مشروع ہونا اس کا ممکن ہو بھئی اور یہاں پر اس کا مشروع ہونا ممکن ہی نہیں ہے بھئی کیوں ممکن نہیں ہے اس لیے کہ فیل شرعی کے مقتضا میں فیل شرعی کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے نکاح کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے تصرف کے حلال ہونے کا فیل شرعی کیا ہے بھئی نکاح یہ کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے تصرف کے حلال ہونے کا اور نہیں تقاضہ کرتی ہے تصرف کے حرام ہونے کا روکا گیا ہے نہیں کس چیز کا تقاضہ کرتی ہے حرمت کا تو نہیں کس چیز کا فیل شرعی کس چیز کا تقاضی کر رہے ہیں تصرف کے حلال ہونے کا اور نہیں کسی سے تقاضی کر رہی ہے تصرف کے حرام ہونے کا لہٰذا اب ان دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے کہ حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو بھئی یہ تو ممکن ہی نہیں لہٰذا اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا قرار دیا بھئی حرام لے عینی ہی قرار دیا ذات کے اعتبار سے یہ مشروع نہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے بھئی وَحَاذَا بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُشْرِقَاتِ اور یہ کس کے خلاف وَخِلَافِ مشْرِقَاتِ عورتوں کے نکاح کے خلاف ہے وَمَنْكُوحَتِ الْعَبِ اور اسی طرح نکاح کسے کرنا بھئی وَمَنْكُوحَتُ الْعَبِ سے وَمُعْتَدَّتِ الْغَيْرِ اور غیر کی معتدہ سے نکاح کرنا وَمَنْكُوحَتِهِ اور غیر کی منکوحہ سے نکاح کرنا وَنْكَاحِ الْمَحَارِمِ اور اسی طرح بھئی محرم عورتوں سے نکاح کرنا وَنْنِكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ اور اسی طرح نکاح کرنا بغیر گواہوں کے سمجھ میں آیا بھئی کیوں؟ لِأَنَّ مُوْجَبًا نِكَاحِ حِلُّ تَصَرُّفِ مُوْجَب بمانے مُقتَضَى کے ہے بھئی اس لیے کہ نکاح کا مُقتَضَى کیا ہے؟ تصرف کا حلال ہونا وَمُوْجَبًا نَحِي خُرْمَتُ تَصَرُّفِ اور نَحِي کا مُقتَضَى ہے تصرف کا حرام ہونا فَاسْتَحَالَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا محال ہے جمع کرنا جمع ہونا ان دونوں کے بھی ان دونوں میں جمع کرنا کیا ہے؟ محال ہوا فَيُحْمَلُ النَّحِي عَلَ النَّفِي تو محمول کیا جائے گا نَحِي کو نَفِي پَر مَجَازَن بَئِي مَجَازَن نَحِي کو کس پر محمول کریں گے یہاں پر بھئے؟ نَفِي پَر یعنی بلکل لیہ اب اس فیل کی نفی ہو جائے گی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی سورت سمجھ میں آئے؟ تو یہاں پر نَحِي کو محمول کریں گے نَفِي پر مَجَازَن بَئِي تو وہ فیل نہ ذات کے اعتباس سے جائز ہوگا اور نہ وَسَبْ کے اعتباس یعنی سیرے سے جائز ہی نہیں ہوگا بھئی تو نَحِي اپنے محل سے نکلی اور کیا بن گئی؟ نَفِي بن گئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ وہ نفی مراد نہیں ہے جو پہلے میں نے ذکر کی اسی استلاحی نفی بھئی کیا مانا تھا اس نفی کا؟ آج اس کو منع کرنا کیا کرنا؟ آج اس کو منع کرنا وہ مراد نہیں ہے بلکہ نفی کے معنی ہے نفی ہو جائے گی اس فیل کی فَيُحْمَلُنَّنَّنْهِ فَيُحْمَلُنَّنَّنْهِ وَعَلَى النَّفِي تو محمول کیا جائے گا نَحِي کو بھئی یہاں پر کس پر؟ نفی پر یعنی نفی ہو جائے گی اس فیل کی بالکل یہ بھئی بھئی اشکال یہ ہوا تھا کہ آپ نے کہا تھا فیلِ شرعی میں نہیں آجائے تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے وصف کے اعتبار سے لیکن یہ ساری ان سب سے نکاح سے نفی آئی ہے اور نکاح ہے فیل شرعی اور اس میں نہیں آجائے تو یہ تقاضی کرتا ہے ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے کہتے ہیں بھئی اس وقت ہم نے کیا کہا تھا کہ کوئی دلیل اس کے خلاف اور یہاں دلیل موجود ہے اس یہ کہ ایک ہے فیل شرعی کا مقتضا اور ایک ہے نہیں کا مقتضا فیل شرعی اور نہیں کے مقتضا میں آپس میں منافعات نہ ہو تب وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوا کرتا ہے اور یہاں دونوں میں منافعات ہے فیل شرعی و نکاح کیا تقاضہ کر رہا ہے تصرف کے حلال ہونے کا اور وہ نہیں جو آگئی وہ کیا تقاضہ کر رہی ہے تصرف کے حرام ہونے کا اور حلال اور حرام ہونا دونوں کے کٹھے جمع نہیں ہو سکتے لہٰذا اس وجہ سے ہم نے اس کو ذات کے اعتبار سے بھی کیا قرار دے دیا غیر مشروع ہو گئی اس پر اشکال ہوا پھر بھئی یہ تو پھر بیعہ کے اندر بھی ہے آپ نے کیا کہا بیعہ پاسٹ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے ملک کا فائدہ دیتی ہے حالانکہ بیعہ تقاضہ کرتی ہے ملکیت کا بیعہ پیل شرعی اور پیل شرعی کا مختزہ کیا ہوا ملکیت مالک ہونا اور نہیں کا کیا تقاضہ ہے حرمت تصرف تصرف نہیں کس چیز کا تقاضہ کرتی ہے تصرف کے اور بیعہ کس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے سوچ میں کیوں پڑ جاتے ہیں کوئی مشکل بات ہے بیعہ کس چیز کا تقاضہ کر رہی ہے بیعہ تقاضہ کر رہی ہے ملکیت کا اور نہیں تقاضہ کر رہی ہے حرمتیں تو یہ دونوں بھی تو جمع نہیں ہو سکتے بھئی کہتے ہیں نہیں بھئی یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں بلکہ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں باقاعدہ آپ خود کہیں گے کہ یہ دونوں جمع ہوئے کہتے ہیں دیکھو ایک مسلمان ہے اس کے پاس انگور کا رس یہ شیرہ پڑا ہوا ہے انگور کا رس اب یہ اس کا مالک ہے وہ رس اس کے پاس کچھ حقصہ پڑا رہا پڑے پڑے وہ کس میں تبدیل ہو گیا شراب میں آپ شراب جب بن گئے اس میں تصرف کرنا مسلمان کے لئے جائز نہیں کسی کو مالک بنائے بیچے وغیرہ ہیبہ کرے کچھ بھی تصرف کرنا اس کے لئے جائز ہے لیکن مالک اب بھی ہے تو دیکھو ملکیت ہے اور خرمت تصرف بھی ہے دونوں جمع ہو گئے ہیں یا نہیں بھئی تو یہاں دونوں جمع ہونا ممکن ہے بھئی اور وہاں پر حلت تصرف اور خرمت تصرف ان کا جمع ہونا ممکن ہے تو یہاں فیل شرعی کا مقتضا کیا ہوا ملکیت اور نحی کا مقتضا کیا ہوا حرمت تصرف دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے سورة سمجھ میں آگئے فاما موجب البیع ثبوت الملکی باقی بیع کا موجب مقتضا وہ کیا ہے ملکیت کا ثبوت ہے وموجب النحی حرمت التصرف اور نحی کا موجب کیا ہے حرمت تصرف وقد امکن الجمع بینہما اور تحقیق ممکن ہے جمع ان دونوں کے بیچ بیعن یثبت الملک وکہ ملک ثابت ہو جائے ویحرمت تصرف اور تصرف کیا ہو ملک بھی ثابت ہو ملکیت ہو اور تصرف حرام ہو یہ ممکن ہے اللہ ایسا کیا ایسا نہیں ہے انہو لَو تَخَمَّرَ الْعَسِيرُ فِي الْمِلْكِ الْمُسْلِمِي کہ اگر عصیر کیا ہے وہ جو عصیر جیرہ کہلیں یا رس کہلیں چوڑ جو ہے اگر وہ شراب بن جائے فی الملک المسلمی مسلمان کے ملکیت میں یبقا ملکو فیہا تو اس کے اندر اس کی ملکیت کیا ہے شراب میں باقی رہے گی ویحرمت تصرف اور تصرف کیا ہوگا حرام ہو جائے گا سورة سمجھ میں آگئی بھئی اب وہی یہ اوپر کی تفصیل چل رہی ہے اوپر کیا آیا تھا بیع فاسد آیا تھا اور اب آگے کیا تھا نظر بسوم یوم نحر اس کی سورة چل وَعَلَا حَذَا اِسِ بِنَا پَرْ قَالَ اَصْحَابُنَا ہمارے فقہا فرماتے ہیں اِذَا نَظَرَ لِسَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ جب کس نے منت مانی یوم النحر کے روزے کی وَأَيَامِ تَشْرِقِ اور ایامِ تَشْرِقِ یا صِحْحُ نَظْرُهُ اس کی نظر کیا ہے صحیح ہے لِأَنَّهُ نَظَرٌ بِسَوْمٍ مَشْرُعٍ اس لئے کہ یہ کس چیز نظر ہے وَأَي سَوْمِ مشْرُعُ کیونکہ روزے کی نہیں آئی ہے تو وہ ذات کے اعتباد سے مشروع اور وصف کے اعتباد سے تو جب ذات کے اعتباد سے مشروع تو ایک مشروع چیز کی نظر کیا ہے صحیح ہے وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ بِسْطَلَاتِ فِي لَوْقَاتِ الْمَقْرُوحَتِ يَسْحُ لِأَنَّهُ نَظَرٌ بِعْبَادَتٍ مشروعاتٍ اسی طرح ایک شخص کیا مانت نہیں حدیث میں منع کیا گیا ہے عقات مقروحہ میں نماز پڑھنے سے اور نماز کیا ہے فیلِ شرعی ہے اور فیلِ شرعی میں نہیں آجائے تو وہ ذات کے اعتباد سے مشروع وہ سب کے اعتباد سے تو نماز عقات مقروحہ میں یہ ذات کے اعتباد سے مشروع ہوئی اور اس مشروع چیز کی کوئی منت مانتا ہے تو مشروع چیز کی منت تو صحیح ہے اس میں کسی قسم کو کوئی اشکال ہی نہیں بھئی وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ بِسْطَلَاتِ فِي لَوْقَاتِ الْمَقْرُوحَتِ اگر کس نے منت مانی نماز کی عقات مقروحہ میں یہ صحیح ہے لِأَنَّهُ نَظَرٌ بِعْبَادَتٍ مشروع تین اس لئے کہ وہ عبادت مشروع کی نظر ہے لما ذکرنا اسی وجہ سے وہ جو ہم نے وجہ ذکر کی کہ اَنَّنَّهِيَا يُجِبُ بَقَاءَ تَصَرُّقِ مَشْرُوعًا يُجِبُ اَيُسْبِتُ کہ نہیں جو ہے ثابت کرتی ہے تصرف کے باقی رہنے کو کسی اس کو ثابت کرتی ہے تصرف کے باقی رہنے کو مشروعا اس حال میں کہ وہ تصرف مشروع ہوتا ہے مشروعان حال ہے تصرف سے تو اب حال شرعیہ کے اندر نہیں آجائے تو وہ کس جیس کا تقاضی کرتی ہے کہ وہ فیل کیا ہو ذات کے اعتبار سے مشروع ہو اور وقت کے اعتبار سے یہ نہیں تقاضی کرتی ہے ثابت کرتی ہے تصرف کے باقی رہنے کو اس حال میں کہ وہ تصرف کیا ہوتا ہے مشروع ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے کہ نہیں کیا تقاضی کرتی ہے تصرف کے باقی رہنے کا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اب یاد رکھو تو لہذا اگر نماز کی منت مانتا ہے کوئی آخات مکروحہ میں تو منت صحیح ہوئی وہ کام ہو گیا تو اس پر وہ نفل واجب ہو جائیں گے لیکن اس وقت نہ پڑے تاکہ حرام سے بچ جائے بعد میں پڑھ لے روزے کی بھی منت مان لیتا ہے اور منت صحیح ہے لیکن اس وقت روزہ نہ رکھے بلکہ کیا کرے بعد میں رکھ بعد میں اس کی قضاء کر لے تاکہ حرام سے کیا ہو بچ جائے لیکن اگر اس وقت میں اس نے روزہ رکھ لیا یا اس وقت میں اس نے نماز پڑھ لی تو اس کے نظر کیا ہو جائے گی منت پوری ہو جائے گی کیا ہو جائے گی کیونکہ وہ ساتھ کے اعتبار سے کیا ہے مشروع ہے صورت سمجھ میں آ گئی اب ایک اور بات اسی پر آپ کو بتلا رہے ہیں یاد رکھو نفل ویسے تو نفل ہیں لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیں پھر وہ واجب ہو جاتے ہیں آپ نے نفل شروع کیے پھر کسی وجہ سے نفل توڑ دیا اب مولانا آپ پر واجب ہو چکا ہے اب آپ کو یہ دو رکھات کیا کرنے پڑے گی ان کی قضاء کرنا پڑے گی صورت سمجھ میں آئی روزہ کسی نے رکھا نفلی روزہ اب روزہ اس نے توڑ دیا پہلے تو نفلی تھا توڑ دیا کوئی حرش نہیں لیکن اب اس پر کیا ہو چکا ہے یہ روزہ واجب ہو چکا ہے اس کو کیا کرنا پڑے گی قضاء کرنا صورت سمجھ میں آئی سمجھ میں آئی دلیل جو ہے وہ قرآن میں ہے وَلَا تُبْتِلُوْ أَعْمَالَكُمْ اپنے عملوں کو باطلہ نہ کرو سمجھ میں ایک دفعہ جب آپ نے شروع کر دیا تو اس کو باطلہ بر نہ کرو وَلَا تُبْتِلُوْ أَعْمَالَكُمْ یہ دلیل یاد رکھو ہمیشہ اس کے حضرت شیخ رحمہ اللہ عجیب مثال ذکر کر دے کہ یہ نفل جب شروع کر دیئے واجب کیوں ہوتے ہیں اچھا تو کہتے ہیں نفل ایک ذائب چیز ہے لیکن جب شروع کر دیئے واجب یہ اچھی طرح ہے جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے آپ پر واجب نہیں ہے اس کو چائے پلانا سمجھ میں ہے آپ پلائیں یا نہ پلائیں آپ کی مرضی لیکن آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں آو بھئی آپ کو چائے پلاؤں اس کو لے گئے وہ بیٹھا اس کو چائے کا کپ لا کر دیا اس نے بھی ایک دو گھونٹی لیے تھے یا آدھا کپ پیا تھا آپ نے کہا بس بھئی واپس کرو میری چائے واپس کر چائے لے دی اس سے اب ہر شخص آپ کو برا کہے گا کہ یا تو چائے پلاتے ہی نا اگر پلا دی تھی تو درمیان میں واپس تو نفل آپ پر واجب نہیں تھے لیکن جب آپ نے ایک دفعہ شروع کر دیئے اب اس کو واپس کرنا صحیح نہیں بھئی یہ بہت برا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں اب یاد رکھو آپ ان اوقات میں اوقات مطروحہ میں کسی شخص نے کیا کیا بھئی کیا شروع کیا بھئی نفل شروع کیا تو آپ وہ نفل اس پر لازم ہوں گے یا لازم نہیں کسی نے یوم النحر کے دن روزہ رکھا کیا یہ روزہ اس پر لازم ہو گیا نہیں یاد رکھو یہ نماز اس پر لازم ہو جائے گی اس نے نفل شروع کیے پھر توڑ دیا ویہا اوقات مطروحہ میں نفل اس پر لازم ہے قضاء اس پر لازم ہو جائے گی لیکن اگر روزہ توڑ دیا تو روزہ کی اس پر قضاء لازم ہے نہیں ویسے نفلی روزہ رکھتی ہے سمجھ میں آیا منت والا نہیں منت والا تو ہے اس پر لازم ویسے نفلی روزہ رکھا کسی نے عید کے دن پھر توڑ دیا تو کیا روزہ کی قضاء اس پر لازم ہے طرفین فرماتے ہیں کہ لازم نہیں اور نماز اگر کس نے اوقات مطروحہ میں نفل شروع کی اور توڑ دی تو کیا اس پر قضاء لازم ہے ان کی یا نہیں کہتے ہیں اس کی قضاء اس پر کیا ہے لازم ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کیسے لازم ہے کیونکہ نماز اس نفل جب اس نے اس وقت میں شروع کیا تو ایک حرام فیل کا ارتکاب کر رہا ہے اور حرام کی وجہ سے نفل اس پر لازم نہیں ہونے چاہیں تو یہ تو ارتکاب حرام سے بج جگہ اب توڑ دے گا اسی طرح روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی کیا کر رہے کہ حرام فیل کا ارتکاب کر رہا ہے کیونکہ اللہ کی مہمان نوازی سے کیا کر رہا ہے اے آراز تو لہٰذا روزہ جیسے لازم نہیں اسی طرح نماز کو بھی لازم نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی دونوں میں فرق ہے نماز کی ادائیگی اس طرح ممکن ہے وہ نفل کی ادائیگی اس طرح ممکن ہے کہ وہ کراہت سے بج جائے لیکن روزہ کی ادائیگی اس طرح ممکن نہیں کہ وہ کراہت سے بج جائے نماز کی ادائیگی کراہت سے بج سکتا ہے اس طرح کہ نماز شروع کی مکروع وقت میں لیکن نماز شروع کرتے ہی خاموش کھڑا ہو گیا چند منٹ کا وقت تھا مکرو وہ گزر گیا پھر اس نے باقی نماز پوری کر لی تو دیکھو نماز بھی ہو گئی اور ارتکاب حرام سے بھی کیا ہوا بچ گیا لیکن روزہ جب اس نے عید کے دن شروع کر دیا اب روزہ کو اعراض سے انزیافت اللہ کے بغیر پورا کرنا ممکن ہے روزہ تو اس کو صبح سے شام تک ہی رکھنا پڑے گا اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں اور جب صبح سے شام تک رکھے گا تو کیا لازم آئے گا اللہ کی مہمان نوازی سے اعراض سے لازم آئے گا اس کے بغیر تو روزہ پورا ہی تو نماز مکروف سے بچتے ہوئے بھی پورا ہو سکتی ہے لیکن روزہ کراہت سے بچتے ہوئے پورا نہیں ہو سکتا فرق سمجھ میں آیا لہذا نماز نفل اس پر لازم ہو جائیں گے کیونکہ ایک کراہت کے بغیر بھی اس کو پورا کرنا ممکن تھا لیکن روزہ کی قضا اس پر لازم نہیں کیونکہ ایک کراہت کے بغیر اس کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں تھا ولہذا قلنا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں لو شرع فی نفلی یہ نفل لفظ ہے نقل نہیں ہے بھئی اگر شروع ہوا نفلوں کے اندر فی حاضی لاؤقاتی ناؤقات میں لازمہو بشروعی تو لازم ہو جائیں گے نفل شروع کے ساتھ وارتقاب الحرامی لیسے بھی لازمین اور حرام کا ارتقاب بھی اس کے ساتھ لازمہ نہیں ہوگا کیوں للزوم الاتمامی اتمام کے اتمام کے لازم ہونے سے حرام کا ارتقاب اس کے ساتھ لازمہ نہیں فینہو لاؤ صبرہ اس لئے کہ اگر وہ کچھ صبر کرے یعنی نماز شروع کر دی نیت تحریمہ کر کے اور پھر کیا کر دیا کچھ صبر کیا حتی حلت صلاتو یہاں تک کہ نماز کیا ہو گئی جائز ہو گئی برتفاع شمسی سورج کے بلند ہو جانے سے و غروب ہا اور یا سورج کے غروب ہو جانے سے و دلو کی ہا یا اس کے ڈھل جانے سے تینوں اوقات ہیں نا تو چند منٹ ہیں وہ گزر گئے امکنہو لطماء ممکن ہوا اس کے لئے پورا کرنا بدون القراہتی بغیر کراہت کے وبہی فارق صوم یوم العیدی اور اس سے جدا ہو گیا نفل کس سے جدا ہو گیا عید کے دن کے روزے سے نفل جدا ہو گیا یعنی دونوں میں فرق آ گیا فینہو لو شرح پیہی اس لئے کہ اگر وہ شروع ہو گیا کس کے اندر اس روزے میں یلزمہو عندہ بی حنیفتہ لا یلزمہو لا ہے آپ کی کتاب میں لا ہونا چاہیے اس لئے کہ اگر اس نے شروع ہوا روزے میں لا یلزمہو اس پر لازم نہیں عندہ بی حنیفتہ و محمد رحمہم اللہ تعالی طرفین رحمہم اللہ کے نزدی لینہ لائن فقوان ارتکاب الحرامی اس لئے کہ پورا کرنا جدا نہیں ہو سکتا حرام کے ارتکاب نفل کا پورا کرنا جدا ہو جاتا تھا کس سے ارتکاب نفل بھی پورے ہو جاتے تھے اور ارتکاب حرام سے بھی بچ جاتا تھا لیکن روزے کے پورا کرنے کے اندر ارتکاب حرام سے نہیں بچ سکتا سورت سمجھ میں آگئے بھئی چلی وَنَا نَحَالَهُ وَالْمَرَاہُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَبِقَةِ الْقَلَامِ موسیقی موسیقی